یوسف بھئی دوبارہ اس طرف آئیں گے لیکن تھوڑا سا زرہ تبلیغ کے حوالے سے بات کر لیں آپ کا کیا سلسلہ ہے آپ بھی کچھ وقت لگا رہے ہیں اور آپ کے تبلیغ کے ساتھ کیا جذبات رکھتے ہیں آپ زیادہ مولانا نے پوری زندگی دے دیں باون سال سے اوپر ہوگے تبلیغ کے راستے میں تو آپ کا ذاتی کیا سلسلہ ہے تبلیغ کے ساتھ دیکھیں احمد بھائی تبلیغ جو ہے اس وقت میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ پاکستان اور اس خطے کے سروائیول میں تبلیغ کے کام کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ یقین مندیں میں ایک لمحے کیلئے آپ سے کہوں نہ کہ تبلیغ کے کام کو مائنس کر دیں تو شاید جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں اس سے کئی گناہ کئی ہزار گناہ ابتر ہو سکتے تھے یہ بہت بڑا کام ہے احمد بھائی بہت اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے آج چلیں اور ساری باتیں چھوڑے آج میں اور آپ اسی نسبت سے بیٹھیں اس مائی کے اوپر ہماری پورٹ کاؤس کے پیچھے تبلیغ بجھے تبلیغ ایک یونیورسل قانون ہے کہ کسی بھی کام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کو اس کام کی تبلیغ کرنی پڑتی تو یہ بیڑا تبلیغ والوں نے اٹھایا اور ماشاءاللہ اس کو دنیا میں پھیلائیا اور آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت کوئی اتنی خاموش تحریک ہو کیونکہ خاموش بھی بہت ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی بہت ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ ایکارڈنگ تو نیچر چلتے ہیں یہ فطرت کے ساتھ چل رہے ہیں یہ آپ دنیا کے کسی بریعظم میں چلے جائیں جہاں تبلیغ کا کام ہو وہاں چلے جائیں جو شکل آپ کو رائیمنٹ میں نظر آئے گی وہی آپ کو وہاں نظر آئے گی کوئی ایک بال برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک بہت خوبصورت محنت ہے ایک بہت خوبصورت شکل ہے اس سے بھی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں بلکہ کچھ لوگ شکوا بھی کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے کیوں دور ہیں مسائل ہیں اب اگر رائیمنٹ مرکز میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ پہلی چند سبوں سے تھوڑا پیچھے ہیں تو سیری اور جہری نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس بھی تلاوت کے آواز نہیں آ رہی تو یہ کچھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنالوجی کا ہمیں سہارا لینا چاہیے احمد بھائی میں یہ آپ کی بات کے ساتھ بلکل اگری کرتا ہوں کہ میں تبلیغ والا ہوں تبلیغ والوں کے ساتھ رہتا ہوں لیکن میں اگری کرتا ہوں کہ بلکل دیکھیں اصل میں تھوڑا سا کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ جب ہم اپنے ذہن کو کھولتے نہیں ہیں اب دیکھیں ہمارا تبلیغ کا سلوگن ہے اللہ سے ہوتا ہے تو جب ہم یہ سوچیں گے یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یہ میرے اللہ کا علم ہے دیکھیں اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں ایک پتہ نہیں ہل سکتا تو ٹیکنالوجی کہاں سے آ سکتی تھی تو بلکل ایک قریب ہونے کی وجہ سے میں یہ ارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر تبلیغ والے سوچیں اس پر کام کریں تو جو نتائج ہیں وہ کئی گناہ بڑھ کے آ سکتے ہیں آج بھی رائمینڈ میں نماز خراب ہو جاتی ہے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود جو سپیکر کا یا ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کی وجہ سے کئی دفعہ روزانہ ہی تقریباً کسی نہ کسی نماز میں مسئلہ آ جاتا ہے بلکہ یہاں پہ میں ایک دوست کے ساتھ میں نے ڈسکیشن کی اسی ٹاپک پہ نا تبلیغ پہ تو میں نے کہا جب انہوں نے یہ بات کیا نا میں نے کہا جی ہم مولانا تاریش میر صاحب کو دیکھیں وہ تو کہیں پہ ہے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنا سوچل میڈیا پہ موجود ہے سپیکر میں نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا مولانا کے خوبی ہیں ذاتی ہیں اس کو تبلیغ کے ساتھ نہیں جوڑے یہ مولانا کے ذاتی کمالات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چاہتے ہیں یہ کریڈٹ آپ تبلیغ کو نہیں دے سکتے یہاں پہ تھوڑا سا مسائل بھی ہیں کہیں نا کہ اس وجہ سے مولانا کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبلیغ والے کو کرتے رہتے ہیں دیکھیں احمد بھائی میں بالکل ایسے اوپن لی تو بات نہیں عرض کروں گا لیکن ہاں میں ایک آپ یوں کہہ لیں ایک مجموعی بات کرنا چاہوں گا ٹیک ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جو تحریک ہے جماعت ہے اس کو قابل لوگ دیتا ہے اس کو جس کو ہم کہتے ہیں بات صلاحیت لوگ انگلیش میں ہم کہتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگ اب یہ اس تحریک پہ یا جماعت پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو یوٹلائز کرتی ہے یا اگنور کرتی ہے تو میں تھوڑا سا انفرچنٹ ہے یہ سین کہ مولانا کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو تبلیغ کے اٹس سیل پلیڈ فارم سے اس طرح یوٹلائز نہیں کیا گیا جس طرح اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی یہ انفرچنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ تبلیغ والوں کا نقصان ہوا نہ مولانا کا نقصان ہوا اس سے نقصان امت کا ہوا دین کا اوورال نقصان ہوا اس طرح سے پیغام نہیں پہنچ سکا اب مجھ سمیت دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے اور ہمیں اس بات پر اقرار کرنا چاہیے کہ ہم نے مولانا کے وجہ سے تبلیغ کو پہچانا جی 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 یعنی مولانا تبلیغ کا اتنا بڑا فیس تھے کہ مولانا کو دیکھے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے تو پتہ چلے یہ پیچھے جماعت ہے جی جی اگر ویسے کسی نے مشورہ دیئے یا آپ لوگوں نے کبھی کہا کہ اگر اتنے مسائلیں تو آپ اپنی جماعت بنا لیں کیونکہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ وہاں سے زیادہ تو لوگ ساتھ جڑنے کو تیار ہوں گے جی احمد میں بالکل یہ بات تو ان سے بارہا کہی گئی بہت سے لوگوں نے کہا ان سے لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں احمد بھئی ایک ہوتے ہیں جو ویجنری نظریاتی لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں میرے جیسے جو صرف فائدہ کو دیکھتے ہیں نظریہ ان کے سامنے ہوتا یہ آپ آج سے کام لیتے ہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں تو مولانا دیکھیں انہوں نے تبلیغی جماعت کو اس لیے تو چنہ ہی نہیں نا تھا کہ ان کو کوئی مقام مل جائے گا مرتبہ مل جائے گا وہ تو آج بھی اپنے آپ کو 1971 میں کھڑا دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے کبھی بھی دیکھیں آج میں ان کے بحاف پر بات کوئی تھوڑی سی کر رہا ہوں وہ بھی بڑی جنرلائز کر کے کر رہا ہوں مولانا تو نہیں کرتے ہیں مولانا ہاں جی انہوں نے اگروانے کی کوشش بھی کہنے ہیں نہ انہوں نے کبھی نیجی مجال اس میں بات کی ہے نہ کبھی اوپن کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا یا کیسا رویہ برتاؤ کیسا کیا گیا لیکن یقیناً دیکھیں کہ آپ جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اگر اس کا اپوزٹ ہوتا کہ اُس سر مولانا نہیں کوئی بھی ایسا شخص اور بھی بہت سے لوگ ہیں اسے جن کو مچتی ہوں کہ ہم زیادہ کلوز ہیں لبلیگ میں بہت سے ایسے بات صلاحیت لوگ ہیں آج بھی اور جو بلکہ ایسی ایج میں ہیں کہ ان کو آج بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے لیکن نہیں کیا جا رہا تو اس سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے دین کا نقصان ہے اور امت کا نقصان ہے اس سے کسی کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے سب کے لئے